بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پائنٹ زیرو میں خوش آمدید اسلام علیکم سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کے طرح گیارہ آزار ایک سو آٹھ کانسٹیبل کی بڑھتیوں کا پروسیز ہے بھئی پروجیکٹ کوڈ ہے اس کا ایس پی ڈی ون سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ ون ٹھیک ہے وہ تمام نوجوان جو انٹرویو کے پروسیز میں شامل ہیں اور انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں وہ تمام نوجوان متوجہ ہو جائیں بھئی آپ کے انٹرویو کے معاملات جو ہے میں آپ کو کیلئر کرتا جا رہا ہوں اس حوالے سے تاکہ تاکہ یہ ساری جیسے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی نوجوان جنس نے بے شمار محنت کیے اور دل لگا کر محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے وہ اب جا کے کہیں پر بھی جا کے غلطی نہ کر دے اور اس دور سے باہر نہ ہو جائے ٹھیک ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے معلومات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو منٹلی طور پر مضبوط کرنا ہے اور تیار کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئگن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو اون کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے آپ کو چینل کے طرح وقتاں وقتاں معلومات اور اپ ڈیٹس ملتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا بھائی انٹرویو آپ لوگوں کا ہونا ہے انٹرویو کی پولیسی ہے پچاس نمبر کی پچاس میں سے مطلب ففٹی پرسن نمبر آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے ففٹی پرسن مطلب پچاس نمبر ہے اس کا سو پرسن بنتا ہے ٹوٹی فائف لیں گے تو ففٹی پرسن نمبر مانکس آپ نے لینے اچھا انٹرویو پاس کرنا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے بھائی کیونکہ کمپیٹیشن ٹف ہے اگر پاس نہیں کیا تو کس سیلیکشن لسٹ میں نام نہیں آئے گا بتا دوں لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو میں نمبر کم ہو ٹھیک ہے انٹرویو میں نمبر کم ہو اور ریٹن میں زیادہ ہو تو ٹوٹل نمبر دیکھ کر سیلیکٹ کر لیا جائے گا بلکل ایسا بلکل بھی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس صورت میں ہے منڈیٹری نمبر آپ نے لازمی لینے ہیں منڈیٹری نمبر کتنے ہیں پچیس پچیس نمبر پاسنگ مارک سے پچیس نمبر سے ایک نمبر بھی آپ نے کم لیا انٹرویو میں آپ انٹرویو میں فیل تو مطلب آپ ریٹن میں بھی فیل تو مطلب آپ فیزیکل میں بھی فیل مطلب آپ ساری چیزوں میں فارق اور آپ اس دوڑ سے بھار یہ گھوڑ سے سمجھ لے چاہے آپ نے 99 نمبر لیے ہوئے چاہے آپ نے 95 نمبر لیے ہوئے ریٹن میں چاہے آپ نے 80 نمبر لیے ہوئے ہیں اگر آپ نے انٹرویو میں چوبیس پچیس سے کم نمبر لیے تو آپ ان ساری چیزوں میں فیل قرار پائیں گے یہ آپ اپنے مائنڈ کو کیلئر کر لیں بھلے آپ نے 70 نمبر لیے ہوئے بھلے آپ نے 80 نمبر لیے ہوئے آپ کے کسی قسم کی کوئی فیور نہیں ملے گی اگر آپ اپنے انٹرویو کو پرو پر جو یہ پاس نہیں کرتے مطلب آپ اپنا اس سے اچھے سے نہیں لکھتے انٹرویوور روم میں جائے گے انٹرویوور کو اچھے سوالات کا جوابات نہیں دیتے اور آپ جو یہ خالیات آتے ہیں تو اگر آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے 25 نمبر نہیں لے سکے تو پھر آپ اس دوڑ سے باہر ہوں گے فائنل سیلیکشن لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا اور آپ سیلیکٹ نہیں ہوں گے حال بتا اگر آپ نے 25 نمبر لے لیے 26 نمبر لے لیے آپ کی 80 نمبر ریٹن میں ہے 70 نمبر آپ کے ریٹن میں 100 پلس پر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کنفرم پاس ہے آپ کا جو پھر چانسیز ہیں آپ فائنل میریڈ لسٹوں میں آ جائیں گے کوئی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے 25 نمبر آپ نے ہر حال میں رہنے ریٹن انٹرویو کو لازمی پاس کرنا ہے اگر فائنل لسٹ میں آنا ہے تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی تیاری کریں گے ایک انسیپٹ کلیر ہوا ہوگا چینل پر اکنی نظر مزید نیو معلومات نیو انفرمیشن نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ آنگا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گے اجازت اللہ حافظ